مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے استیفے منظور نہیں کیے گئے پیپلز پارٹی پیڈی ایم اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہے ہماری شرط پر سوچ بچار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے مزید بتایا اگر پیپلز پارٹی واپس آ کر ہمارا موقف تسلیم کر لے تو ہم سینٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں اے ان پی کے حوالے سے بڑا انکشاف بولے اے ان پی کی قیادت کو کسی دباؤ کی وجہ سے اتحاد سے الہدگی کا اعلان کرنا پڑا جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کے خلاف پانچ ماہ ریفرنس سماعت کیلئے مقرر احتحساب عدالت نے آٹھ عرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق نیب ریفرنس پر آصف زرداری کو طلب کر لیا نامزد ملزمان آصف علی زرداری اور سٹینوگرافر مشتاق احمد بیس مئی کو طلب نیب ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلیفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا گھر کے خلیداری پر آصف زرداری کے سٹینوگرافر مشتاق احمد نے رقم دی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کسی نے زور نہیں لگایا جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھتی تو ترسیلات زرد سے ہمیں یہ گیپ پورا کرنا ہوگا وزیراعظم کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تقریب سے خطاب کہا بینک کو چھوٹے لوگوں کو کرز دینے کیلئے اپنے سٹاف کو ٹریننگ دینا ہوگی نئے وزر خزانہ کی بھی کھل کر تعریف بولے میں چاہوں گا کہ آپ شوکترین کی خدمات حاصل کریں سفدی عرب میں سفارت خانے کی پاکستانیوں سے بدسلوکی پر عملہ واپس بلانے کا اعلان بھی کر دیا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور عرقین قوم سبائی اسمبلی کی ملاقات اپنے حلقوں کے مسائل سے اگاہ کیا عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کی خدمت مشن اور اڑنا بچھونا ہے کرونا کی وجہ سے ہل سسٹم پر بے پنات دباؤ ہے صورتحال خطرناک روخ اختیار کر رہی ہے مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے اوپوزیشن پر بھی تنقید بولے اوپوزیشن نے جو بویا وہی اب کٹ رہی ہے منفی سیاست کرنے والوں کی ساخت ختم ہو چکی ہے خود کو لوہے کے چنے کہہ کر ججز کو دھمکانا نونلی کا وطیرہ ہے وہاں نے خصوصی فیدوس عاشق آوان کی ٹویٹر محاس سے گولہ باری کہا سسلین مافیاز کی اداروں میں باقیات کو جھڑ سے اکھارٹ پھینکنا پی ٹی آئی کا مشن ہے سپریم کورٹ اور اس کے ججز پر حملہ کرنے والے جسس قیوم جیسے ججز سے ٹیلی فون پر اپنی مرضی کے فیصلے اور مخالفین کو اپنے منشاہ کے مطابق سزائیں دلوانے والے کرپ رزل سبحانی اس کے چیلے اور جالی راج کماری کو محترم ججز اور عدالتی احترام کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کراچی کے حلقہ ان نے دو سو انچاس میں زمن انتخاب مختلف پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی کتاریں ماسک و شناختی کارڈ نہ ہونے پر بعض ووٹرز کو واپس بھیج دیا گیا تمام پولنگ سٹیشن کے باہر سکیورٹی کے سخت انتظامات دو سو چھتر پولنگ سٹیشن میں سے ایک سو چورہ سے انتہائی حساس جبکہ بانوے پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دے دیا گیا حساس پولنگ سٹیشن پر سی سٹی وی کیمراز نصف پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری حلقے میں تین لاکھ انتالیس ازار ریجسٹر ووٹرز ہیں سیاسی مدان کے بڑے پہلوانوں میں زور کا جوڑ کراچی کے زمن انلیکشن میں مسلم لگنون کے مفتا اسمائل تحریک انصاف کے امجد آفریدی پاگ سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے خافیز مرسلین اور پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل آمنے سامنے مقابلے میں اٹھارہ ازاد امیدوار بھی شامل پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا سینیٹر منتخب ہونے پر قوم اسمبلی کی اس نشط سے مصطفی ہوئے تھے الیکشن کے حوالے سے مسلم لگنون کے صادر شہباز شریف کا شہریوں کے نام پیغام کہا گھروں سے نکلیں ووٹ کے اپنے آئینی اور جمبوری حق کو ذمہ داری سے استعمال کریں کراچی میں انہیں دو سو انچاس کے انتخابات کے سلسلے میں کیے گئے تمام سروے بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو تمام جماعتوں پر سب کا تحاصل ہے افاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چہدری کا ٹویٹ کہا انشاءاللہ آج کا دن تحریک انصاف کا ہوگا انہیں دو سو انچاس کا زمین انتخاب پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر کا چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کو خط بتایا کہ پولنگ سٹیشن نمبر دو سو پچیس سے متعلق شکایات مل رہی ہیں خاتین ووٹرز کو بلے پر مور لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تاج حیدر کی چیف الیکشن کمیشنر سے قانون کے مطابق کاروائی کے اپیل پی جی آئی کے امیدوار امجد اقبال افریدی نے بھی الزمات کی بو چارٹ کر دی کہا میڈیا نمبائندگان کو زمین انتخاب کی کورج سے روک کر پولیس دہاندلی کروانا چاہتی ہے پولیس اپنے فرائز انجام دینے کے بجائے الیکشن کمیشن کا قردار ادا کر رہی ہے کال ادم تحریک لبیک پاکستان کا حکومتی فیصلے کے خلاف نظر سانی کے اپیل سیکرٹری داخلہ کے پاس دائر قردہ اپیلوں میں موقف اختیار کیا کہ تحریک لبیک الیکشن کمیشن میں ریجسٹر سیاسی جماعت ہے جس کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں اس پر آئیت کا داپا بندی بلا جواز ہے جسے ختم کیا جائے اپیل کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کل طلب وفاقی کابینہ میں تین نئی تقریریوں کا نوٹفیکشن جاری فورا خبیب وزیر مملکت براہ اطلاعات و نشریات مقرر اپنے عدے کا حلف بھی لیا اس مانڈار کو دوبارہ وزیراعظم کے ماہوں نے خصوصی براہی یوت افیرز مقرر کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر وقار مسود وزیراعظم کے ماہوں نے خصوصی ہزانہ اور ریوینیو مقرر ملک بھیر میں کرونا کی تباہ کاریاں نہ رکھ سکی محلق وائرس نے مزید 151 افراد کی جان لے لی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ساڑھے پانچ ہزار کے قریب نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شہرہ نو فیصل سے زائد رہی انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 17680 جبکہ کل مریضوں کی تعداد 8,15,711 ہو چکی ہے کرونا کو قابو کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں پی آئیے کے دو خصوصی تیارے چین سے 7 لاکھ ویکسین لے کر اسلامباد پہنچ گئے تیسرا جہاز 3 لاکھ سے زائد کرونا ویکسین لے کر آج رات 12 بجے پہنچے گا مجموعی طور پر تینوں پروازوں کے ذریعے 10 لاکھ ویکسین پاکستان لائے جائے گی مکمل لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں ہدایت کہا صورتحال اچھی نہیں ہے اور اس پر سخ اقدمات کرنے ہوں گے کاروبار کے اوقات کار کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک یقینی بنایا جائے وزیراعلا نے کاروبار کے اوقات کے معاملے پر ناصر شاہ سعید غنی اور عویس شاہ پر مجتمل گمیٹی بھی قائم کر دی کرونا نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا محلق وائرس کے سامنے بھارت بیبلز ایک دن میں ریکارڈ 3 لاکھ 80 ہزار کیسیز مزید 3,625 افراد جان کی بازی ہار گئے امواد کی مجموعی تعدہ دو لاکھ سے تجاوز کر گئی حسبتالوں میں ابھی تک بدترین صورتحال سہلتوں کے فقدان پر شہری پریشان اس خیل میں تھانا کمر مشانی پولیس کی کارروائی جوئے کے اڈے پر چھاپے کے دوران چودہ جواری گریفتار دعو پر لگے لاکھوں پر زب معذوری کوئی مجبوری نہیں بکھر دریاخان شہر کا نوجوان بہادری کی عالی مثال جو 14 سال سے محنت مزدوری کرتا ہے مگر حمد کبھی نہیں ہاری اور آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے حاصل پور کے رمضان بازار میں کبرج کرنا اور سچ سامنے لانا بڑا گناہ ٹھہرا ایسسٹنٹ کمیشنر کمران اشرف نے صحافیوں پر جھوٹے مقدمات درج کروا دیئے سستے بازار سے چینی غائب ہونے کا معاملہ اٹھانے پر صحافیوں پر تشدد بھی کیا گیا